میرے پاس ایک نوجوان آیا وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب بیوی سے بڑی لڑائی ہوتی ہے کوئی تعویز دو تو میں یہ دو رشتوں پیکا کر نہ سسان تے تعویز چل دا ہے نہ بیگمات تے تعویز چل دا ہے میں نے کہا تم ایسا کر کہ اب کھانا کھانے بیٹھو نا تو روزانہ دو چار لکمیں اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا کر یہ میرے نبی کا طریقہ ہے محبت پیدا ہو جائے کہنے لگا اچھا کچھ دن ہوئے تو اس کا فون آیا میں نے اسے پوچھا میرے نسکے پر عمل کیا تھا کہنے لگا نہیں میں نے کہا کیوں کہنے لگا شرم آتا تو میں نے کہا کمزور سے لڑتوئے شرم نہیں آتا کمزور سے لڑنا بھی کوئی انسانیت گاما دی نا گاما گاما پیلوان کا نام سنے نا اس نے انیس سو پندرہ میں ستمبر انیس سو پندرہ میں لندن میں امریکن پیلوان تھا زبس کو اس کو دو گھنٹے کی کشتے میں ہرایا تھا اور اس سم زمان کا ٹائٹل ملکہ برطانیہ سے لے کر آیا تھا تو یہاں وہ اندرون لاہور میں ریاشی تھا تو سبزی لینے گیا تو سبزی والے سے ہو گیا کوئی بھاوتا اوپے جگڑا تو سبزی والے میں وہ تا نا وزن والا باٹ اٹھا کے اس کو مارا دیا وہ گامے کے یہاں لگا خون نکلا ہے تو اس نے پگڑی کا بل کھولا اور نیچے سے باندھ کے اوپر کر کے پھر اس کو چل پڑا تو لوگوں نے کہا پلوان جی وہ تو اسی دنیا دے رست ہمتے اے مارا جاہا بندہ تو انہوں مار گیا تو اسے انہوں اکھے کچھ نہیں تو انہوں نے کہا مارے نو ماردیاں شرم ہونتی ہیں مارے نو ماردیاں شرم ہونتی ہیں میں نے کہا بے وکوف عورت سے بھی لڑا جاتا ہے تو چل کر مجھے بتا تھوڑے دیر بعد اس کا فون ہے کہا مولانا صاحب وہ تو کمالی ہوگا کہ میں نے اس کے موں میں لوکمہ رکھا اس کا موں کو اتھے کھلے ہی رہے گا ہنجھ کر کے بیٹھی رہے گئی وہ آکھنڈ لگی اے تیرا کام نہیں تین دست تینوں آکھیں اکھیں تو آپ نہیں کر سکنا اس آئے کے میں آگے میں انتہ مولی تارے جمیل آگے اس آئے کے دے بچے اندھا اللہ بھلا کرے جائیں تینوں بندہ بنایا ہمارے راج پوتوں میں ایک شاہ خوتی ہے رنگ گڑ بڑے کوڑے ان دن مطلب ہماری بیرادہ تو اس کا ایک ذمہ دار ہمارے ساتھ چلتا تھا جماعت میں کٹھے چلتے تھے تو میرا یہ مستقل مضمون ہے میں بیان کرتا ہوں میرے نبی کے اخلاق نبی کی زندگی چونکہ یہ عام طور پر بیان نہیں ہوتی میں اسے کھول کے بیان کرتا ہوں کہ ان سب کے گھر بننے والے یا بن چکے یا بننے والے گھر پیسے سے نہیں چلتا میرے رب کی قسم گھر نبی کے اخلاق سے چلتا ہے نبی کی برداشت سے چلتا ہے چاہے دفتر ہو چاہے وہ وی سی کی کرسی ہو چاہے وہ گھر کی چیئر ہو جہاں اخلاق ہوں گے وہاں نظام چلے گا جہاں ڈان ڈبٹ ہوگی روک ٹوک ہوگی اور بیستی ہوگی وہاں نظام ٹوٹ جائے گا دل ٹوٹ جائے تو سارا نظام ٹوٹ جاتا تو میں نے ان کے گھر فون کے ان کی بیگم نے اٹھایا وہ تھے نہیں میں نے کہا بتا دے نا میں نے فون کیا تو تو جہاں وہ آئے نا تکین لگے مولنہ صاحب بڑا لطیفہ ہوا میں نے کہا کیا ہوا کہ میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا تھا رہ مولوی کا فون آیا تھا میں نے کہا کون سا کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سا انسان بنا دیا تو میں نے اس سے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں کہا بلکل نہیں کہا کیوں کہا بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے میں نے کہا ستائیس سال میں نے کہا کہنے لگی ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے بتا دے ستائیس سال میں ایک دفعہ کہنے کہ میں سرکھو جانے لگا کیا رفی میں کبھی ایک دفعہ بیوی سے ہنس کے نہیں بولا یہ تیری باتیں سن سن کے ہم نے بیویوں سے بولنا شروع کیا میرے عزیزو میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے عالی اخلاق عالی اخلاق عالی اخلاق عالی اخلاق یہ ہر شعبے میں چلیں گے تو ایک خوبصورت معاشرہ جنم لے گا ایک حسین معاشرہ اپنے بچوں سے اخلاق برتو میرے نبی نے فرمایا اکرمو اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو خود کیسے عزت دیتے تھے جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ اپنی بیٹی کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں ہی نہیں کھڑے ہوتے تھے چار قدم آگے جاتے ان کا ہاتھ پکڑتے بوسہ لیتے پھر پہلے ان کو بٹھاتے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے یہ عزت اولاد کو دینا میرے نبی نے سکھایا حضرت علی کا فرمان ہے اکرمو اولادکم فینہم خلقو لغیر زمانکم اپنے اولاد کو عزت دو جو تم سے اگلے زمانے کے لئے پیدا کیے گئے ہیں تمہارے نام کو زندہ رکھیں گے اگر ان کو عزت دے کے مرو گے اور تربیت کے نام پر ڈان ڈپٹ ڈان ڈپٹ ڈان ڈپٹ یہ جھوٹ پہ لے آگئے اولاد کو یا وہ دوغلے ہو جائیں گے یا متنفر ہو جائیں گے یہ ہمارے برہ سیگر سوٹا ڈنڈا چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا میں اور دسمبر کا مہینہ ماسٹر محمد شفی مرہوم بڑے نیک استاد بڑے مخلص لیکن مار مار طبعی کر دیں گیا وہ نے سوال لکھایا اچھا امید کو بیس لڑکے بیٹھے میں پندرہ نمبر پر بیٹھا تھا جب میں ویک ہمیں ان سوال نہیں ہم تھا پہلے لڑکے کی سلیٹ دیکھی گئی قلب ٹھو 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 میں کہلے اب مر گیا امید سوال حل کرنے کی بجائے جان بچانے کی سوچنے لگا ہمیں جان کی میں بچا ہم نہیں چونکہ سوال تو آتا نہیں شاید زور لگاتا تو کوئی حل نکل آتا لیکن میں کہ ہم نے جان بچا ہو گئی اب لڑکے قریب آ رہے ہیں فاصلہ گھٹ رہا ہے اور میرے پسینے چھوٹ گٹ ٹھنڈے برا حال کہا یا اللہ اتنے سوٹے میں کمیں کھانڑیں اچھا ایک ثقافت پرائمری سکول ہمارے والد علاقے کے ذمہ دار استادوں کو گندم دینا چاول گھی مکھن شکر آم کنوں ملٹے امرود جو کچھ ہمارے پاس ہوتا تھا ہمارے والدین یہ رشوت نہیں ہوتی تھی یہ اپنی سادت سمجھ کے استادوں کی خدمت کرتے تھے اب میں نے سوچنا شروع کی ہم موسم کے اڑائے ملٹا بھی کوئی نہیں کنوں بھی کوئی نہیں آم بھی کوئی نہیں امرود بھی کوئی نہیں یا اللہ ان کی کرام میں نے خیال آیا مرچہ ہیں اب جب رہے گئے نا تین لڑکے تو میری ترکیب ساری مکمل ہو گئی تو جب تین لڑکے رہے گئے تو میں اٹھا میں کہا استاد جی اببا جی پہنان دیان کل مرچان توڑے گھر اب پڑ جاسے اسے کہا اچھا پتر تو عیدے ہو کے بیٹھ اب میں ڈنڈے تو میں نے نہیں کھائے لیکن میرے جھوٹ پر مجھے میرے استاد نے مجبور کی کہ میں جھوٹ میں نے جھوٹ بولا جاتی ہیں مرچے میں جاتی ہیں ہر شئے جاتی ہیں اس کو کوئی ایسی بات نہیں تو میں نے کہا کہ میں آج مرچا نال مرچا ہی وڈھاؤں ڈنڈا بھی مرچے ہوتی ہیں ساری مرچیں لگ جاتی ہیں تو میں نے اپنے استاد سے جھوٹ بول دیا والدین شدت ٹیچر کی شدت ادارے کی شدت ماتاحت کو جھوٹ پہ لے آئی تھی منافقت پہ لے آئی تھی اس لئے میرے عزیزو محبت کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو بڑا بڑا تب بنتا ہے جب وہ چھوٹے کو عزت دیتا ہے ہمیشہ بڑا چھوٹے کو جب عزت دیتا ہے تو وہ اور بڑا ہو جاتا ہے وہ چھوٹے ان کی محبت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں اور جب ڈان ڈابڑ ہوتی ہے میرے نبی نے زندگی پر کسی کو موقع پہ نہیں ٹھوکا ایک آدمی نے مسجد میں پشاپ شروع کر دیا تو صحابہ اٹھے آپ نے کہا پشاڑ جا مسجد میں پشاپ ہو رہا ہے جب وہ پشاپ سے فرع ہو گیا آپ نے کہا پانی بہا دو اور اسے بولا ہے کہ بیٹا مسجد پاک جگہ ہے پشاپ نے کیا جاتا